ہلو ویورز ویلکم بیک ٹو ریمیڈیز ویت خانم پورس یا مسام ہمارے چہرے پر موجود چھوٹے چھوٹے ہولز یا سراکھ ہوتے ہیں جو کہ سکن پر آئل اور پسینہ چھوڑتے ہیں ہماری سکن پر دو طرح کے پورس ہوتے ہیں ایک سکن پر پسینہ ریلیس کرتے ہیں وہ سویٹ پورس کہلاتے ہیں اور دوسرے آئل پورس جو کہ ہیر فالیکلز کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں یہ پورس سکن میں موجود آئل گلینڈز میں بننے والے آئل جس کو کہ سیبم بھی کہتے ہیں سکن تب پہنچاتے ہیں یہ نیچرل آئل سکن کو موسٹرائز اور ہیلتی رکھتا ہے اپن پورس ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آئل گلینڈز میں آئل زیادہ بنتا ہے اس لیے اسے سکن تک پہنچانے کے لیے یہ پورس بڑے ہو جاتے ہیں جو کہ زیادہ تر ہارمون ایم بیلنس پولوشن سم ٹائم سٹریس یا کم سونا یا جنیٹیکلی بھی ممکن ہے کہ اپن پورس ہو جائیں اور زیادہ تر سن ایکسپوزر بھی اس کا سبب بن سکتا ہے اور سم ٹائم کچھ میڈیسن بھی ایسی ہیں جن کا ایکسیسیو یو جیسے کہ پین کلرز ملٹی وائٹیمنز یا کانٹرسیپٹیو ٹیبلیٹس بھی زیادہ استعمال کرنے سے سکن کے پورس اوپن ہو جاتے ہیں اگر آپ کے اوپن پورس ہونے کی وجہ ان میں سے کوئی ایک ہے تو اس کو دور کر کے آپ اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور ساتھ ان ٹو ریمیڈیز کو استعمال کر کے آپ کے اوپن پورس بھی کلوز ہو جائیں گے سکن پر سے آئل بھی کم ہوگا اور ساتھ سکن بھی فیر ہوگی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ریمیڈی کے لیے ہم سب سے پہلے ایک ایک لے لیں گے اور اس میں سے ایک بائٹ کو سپریٹ کر لیں گے انڈے کی سفیردی کیونکہ سٹرنجن پروپیٹیز رکھتا ہے اس لیے سکن کو ٹائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پورس کو بھی شرنگ کرتی ہے اب اس کے ساتھ ہم لے لیں گے گرام فلور جو کہ سدیوں سے سکن کو لائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ سکن پر سے ڈیٹ سکن کو ریموو کرتا ہے آئل کو بھی کلیر کرتا ہے اور اوپن پورس کی وجہ سے ہونے والے بننے والے بلیک ہیڈز کو بھی یہ کلین کرتا ہے اب اس کے بعد میں لے لوں گی لیمن جوز جو کہ سکن پر سے ایکسیسیو آئل اور اوپن پورس کو کلین کرتا ہے سکن کو لائٹ بھی کرتا ہے اگر آئلی سکن پر ایکنی بھی ہے تو لیمن کیونکہ انٹی بکٹیریل پروپٹیز رکھتا ہے یہ اس کو کلین کرنے کے ساتھ سکن کو لائٹن اور برائٹن کرتا ہے اس ماسک کو بنانے کے لیے ہم پہلے ایک وائٹ کو بیٹ کر لیں گے اور اس میں ایٹ کر لیں گے گرام فلور 1 ٹی سپون اگر ضرورت ہوگی تو ہم اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو مکس کرنے کے لیے ایگ وائٹ کے اندر اس کے بعد میں ایٹ کر لوں گے 1 ٹی سپون لیمن جوز اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں گے اب اسے فیس واش کرنے کے بعد فیس کے اوپر اپلائی کر لیں گے یہ آپ کے پورس کو شرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیپ کلینزنگ بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ آپ کی سکن کو نورش بھی کرتا ہے یہ آپ کے اوپن پورس کو کلوز بھی کرتا ہے اور اگر چاہیں تو ایک لیئر جب ڈرائی ہو جائے تو اس کے اوپر سیکنڈ لیئر اپلائی کر لیں جب اچھی طرح سکن ٹائٹ فیل ہونا شروع ہو جائے تو تھنڈے پانی سے واش کر لیں آپ کو فرق اسی وقت نظر آ جائے گا اب آتے ہیں ہم اپنی سیکنڈ ریمیڈیز کی طرف یہ آپ کی سکن کو نہ صرف ٹائٹ کرتی ہے آپ کے اوپن پورس کو کلوز کرتی ہے بلکہ ساتھ ہی آپ کی سکن کو کلیئر کر کے وائٹ بھی کرتی ہے اس کے لیے ہم ایک ایگ لے کر ہم ایگ وائٹ کو سیپریٹ کر لیں گے ایگ وائٹ کو ہم اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گے وان ٹی سپون لیمن جوز لیمن جوز جو کہ ان ریچ ان وائٹمن سی ہے یہ آپ کی سکن کو لائٹن این برائٹن کرتا ہے ساتھ ہی آپ کی سکن کو کلیئر کرتا ہے کیونکہ جو اوپن پورس ہیں وہ زیادہ ایکسیسیب آئل کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو لیمن جوز جو ہے وہ اس ایکسیسیب آئل کو جو ہے آپ کی سکن کے اوپر سے کلیئر کر دیتا ہے اس کو آپ مکس کر کے اچھی طرح اپنی سکن کے اوپر اپلائے کر لیں فیس کو پہلے کسی اچھے سکرپ کے ساتھ جو کہ بلیک ہیڈز کو کلیئر کرنے کے لیے اس سے اچھی طرح واش کر لیا کریں یا سکرپ نہیں تو کچھ جو ڈیلی فیس واش ہے بلیک ہیڈز کے لیے اس کے لیے یہ جو سکرپ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں یہ دونوں پرپس کے لیے یوز ہو سکتا ہے آپ اسے ڈیلی اپنے فیس کو کلین کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ ضرور استعمال کریں اگر آپ کی اوپن پورس ہیں اس سے فیس واش کرنے کے بعد آپ اسی سکن کے اوپر اپلائے کر لیں جب فرسٹ لیئر جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے تو اس کے اوپر آپ اسے سیکنڈ لیئر ضرور اپلائے کریں کم از کم ٹین منٹس کے لیے اپنے فیس کے اوپر ضرور رکھیں جب اچھی طرح ڈرائے ہو جائے تو تھنڈے پانی کے ساتھ اسے واش کر لیں آپ کو اسی ٹائم نظر آ جائے گا کہ آپ کے پورس جو ہیں وہ کتنے پرسنٹ ٹائٹ ہو جکے ہیں اس ماسک کو آپ ہر طرح کی سکن ٹائپ پر استعمال کر سکتے ہیں فیشل کرنے یا بلیچ کریم کے استعمال کے بعد سکن کے پورس کیونکہ اوپن ہو جاتے ہیں ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے یہ ماسک بیسٹ ہے جلد پر سے داگ دبے دور کرنے کے لیے بھی یہ ماسک بہت افیکٹیو ہے سو فرینڈز لارج پورس کو شرنگ کرنے کے لیے سادہ اور کم چکنائی والی غزہ کا استعمال کیا کریں ملٹی وائٹمانز اور پین کلرز کا یوز دیکھ کر کیا کریں اگر آپ نے کر لی ہیں تو یوگرڈ اور ملک بعد میں ضرور استعمال کیا کریں تاکہ میڈیسن کی گرمی کم ہو جائے پانی بہت زیادہ استعمال کریں تھنڈی غزائیں اور فروٹ کا استعمال زیادہ رکھیں تو خود ہی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیں سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے بیل کے اس آئیکن کو بھی ضرور دبائیں ملتی ہوں آپ سے میں اپنی نیکس ویڈیو میں بے بہتر 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 ہے